کہ اگر کوئی شخص کے پاس اگر ٹائم ہو تو قصر نماز جو پڑی جاتی ہے جس کو پریئر آف ٹریولر کہتے ہیں اس کی شخص کی نماز جو مسافر ہے شریع مسافر آپ کو پتا ہے شریع مسافر وہ ہوتا ہے جس کی مسافت شریعت کے مطابق تیع کی گئی ہے اور وہ تقریباً ساڑھے ستاون مائل اور اٹھانوے کلومیٹر کی مسافت ہے جو بندہ اٹھانوے کلومیٹر کی مسافت کا ارادہ کر کے سفر شروع کر دے تو اپنے شہر کی آبادی سے نکلنے کے ساتھ ہی اس پر قصر نماز ادا کرنا ہوتی ہے قصر نماز کا مطلب یہ ہے کہ جتنے چار فرض ہیں وہ دو ہو جائیں گے اور سنتیں وقیرہ جو ہیں وہ معقدہ بھی نفل کے حکم میں ہو جائیں گے تو چونکہ وہ نفل کے حکم میں اور نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز جب آپ کا جسم ایسی قیفیت میں ہو وہ برداشت کر سکے اور وقت اجازت دے تو آپ ادا کریں گے تو آپ کو بہت بڑا عجر و سواب ملے گا تو جو فرض چار ہیں وہ تو دو ہی پڑھنے پڑیں گے چار فرض کو چار پڑھنے سے اگر مندہ سمجھے کہ میں مسافرت ہوں اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں تکلیف نہیں ہوئی میں نے جاز پہ سور کیا ہے یا لجری گاڑی میں سور کیا ہے مجھے تھکاوٹ تھکان نہیں ہوئی میں دو کی بجا پہ چار پڑھ دوں تو وہ نماز نہیں ہوگی یہ شریعت کی ریایت لینا ضروری ہے